ہر سال کی طرح اس سال بھی سولوے کنسیومر چوائس ایوارڈ کی تقریب کا نکات کیا گیا تقریب میں کنسیومر چوائس برینڈ اور بیس پرسنالیٹی کی ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے کراچی کے مقامی ہوتل میں سجی سولوی کنسیومر چوائس ایوارڈ کی شاندار تقریب تقریب میں صوبہ وزیر محنت و افراد قوة سید غنی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب ایمکیم پاکستان کے راہنما خواجہ اظہار الہسن ممتاز سنتکار مرزہ اشتیاغ بیک سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی کنسیومر چوائس ایوارڈ نہ ہی سپر مارکٹ حویب آئل میلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ ہونڈائی نشاد موٹرز پرائیوٹ لیمیٹیڈ پاپولر پائپس گروپ آف کمپنیز کمانڈر بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسا لیبارٹری سطوریہ ڈی ایمبیسیڈر اور ہنیفیہ برگر اور دیگر کو بھی دیئے گئے بیس مینڈ ڈیزائنر کا ایوارڈ سطوریہ ڈی ایمبیسیڈر کے سی ایو سرفراز اکبر نے وصول کیا بیس لیب آوارڈ عیسیٰ لیبارٹری کے سی ایو فران عیسیٰ نے وصول کیا موسٹ پاپولر ہاؤسنگ سکیم کا ایوارڈ کمانڈر بیلڈرز کے چیئرمند کمانڈر ریٹائرڈ محمد زاکر نے وصول کیا ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات نے تقریب کے نقاط کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح حوصلہ فراہم کرنے سے انہیں اپنے پروڈیکٹ کے میار کو بہتر بنانے کی ترغیب ملتی ہے یہ ایک کنزیومر لیول کے اوپر جو چیز پسند کی جاری ہے اس کو جاگر کیا جارہا ہے اس سے یہ کہ فردر جو کنزیومرز ہیں ان کو بھی ہیلپ اوٹ ہوتی ہے کہ میں اچھا پروڈک خریدنا ہے تو وہ پروڈک کون سا ہو سکتا ہے تو اسے کمپنیز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ اس لیولز پہ ان کی قولیٹی جو اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پروڈک کو آگے لے جانے کے لیے تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ان کو ہیلپ اوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ جو اوارڈ تھا یہ آٹو انڈسٹری کی بڑی کمپنیز کو جاتا رہا ہے تو ہم نیو انٹرینٹس ہیں اور لیکن ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گلوبلی ایکسپٹیڈ ہے پاکستانی بھی لوگوں نے پسند کیا ہنڈائی ٹیسون کو جو ون آف جو ہے وہ سٹرانگ پروڈکٹ ہے پاکستان کے اندر کورین منفیکشنرز کی طرف سے یہاں پہ اتنا اچھے طریقے سے اورگنائز کیا ہے اسے ایوارڈ سرمنی کو اور اس طریقے کے ایوارڈ بلکل ہونے چاہیے پاکستان کے اندر میں جس سے آپ کے سارے بزنس کلب ہر شعبے کے اندر میں ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے یہ ایوارڈ ایسی نہیں ملتے اس کے لیے میند اور جدوجہت کرنے پڑتی ہے کسٹمر کو ایک اچھی چیز دکھلانی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک جو ہے میں بہت بشکور ہوں کنزیور ایسیسن والا ہے خاص طور سے کوکب صاحب جب بلکل اپنے بچوں کی طرح مجھ سمجھتے ہیں تقریب کے آرگنیزر کوکب اقبال کا کہنا تھا کہ منفرد قسم کے ایوارڈ کی تقریب کے نقاط کا مقصد کنزیور چوائز سروی کی بنیاد پر منفیکچررز کی حوصلہ افضائی کرنا ہے میں سبجھتا ہوں کہ یہ کنزیور آسوشن پاکستان کے ذریعے تمام سول بھی کنزیور چوائز ایوارڈ سہرامندی تھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی سہرامندی میں شمار ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جب یہ ایوارڈ شروع کیا تھا اس وقت پاکستان میں کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی ایوارڈ نہیں ہوتا تھا الحمدللہ یہ ایوارڈ کنزیور آسوشن آف پاکستان کے ذریعے تمام کیا گیا تقریب کے اختتام میں ملک بھر میں سلاب زدگان کی مدد کی اپیل کی گئی اور کیگ بھی کٹا گیا